نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط منظر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس خط کو حضرت علیہ بن الحضرمی کی ہاتھوں روانہ فرمایا جواب میں منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا اما بعد اے اللہ کے رسول میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کے نظر سے دیکھا اور اس کے خلقہ بگوش ہو گئے اور بعض نے پسند نہیں کیا اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں لہذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کے جانب سے منظر بن ساوی کی طرف تم پر سلام ہو میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اما بعد میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خائی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا اور جو شخص میرے قاسدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی اور جو ان کے ساتھ خیر خائی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خائی کی اور میرے قاسدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو اور میں نے خطاکاروں کو ماف کر دیا ہے لہٰذا ان سے قبول کر لو اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معذول نہیں کریں گے اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قیم رہے اس پر جزیہ ہے